یا تھر پرسوں بھی نہیں کل پرسوں گیا ہوں یعنی رات کو پہنچا ہوں تو کل وہاں ٹائم گزارا کچھ تو وہاں میں نے دینی مدارس دیکھے اسکولوں کا حال بھی دیکھا اللہ کی پناہ اور دینی مدارسے بھی دیکھے دینی مدارس اپنی ذمہ داری الحمدللہ پوری کر رہے ہیں ایسے غریب علاقوں میں جہاں بچوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے ان علاقوں میں ابھی جس ایک مدارسے کو دیکھ کر آیا وہاں دو سو بچے تھے ان بچوں کو ناشتہ بھی مدارسہ کر آ رہا ہے یہ وہ غریب بچے تھے جن کے ماں باپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے بہت سے والدین نے این ممکن ہے اسی نیت سے مدارسے میں داخل کیا کہ ہم نہیں کھلا سکتے آپ کھلا دو تو مدارسہ ان کو کھلا بھی رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بھی ایک انسانیت کی خدمت ہے یا نہیں ہے اور ان کو چور اچکا بننے سے بچا بھی رہا ہے اگر یہ معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے تو بتاؤ یہ چور ڈاکو بنتے کی نہیں بنتے ایک ایک گاؤں میں سو سو دو دو سو رہائشی طلبہ چوبیس گھنٹے علماء کی نگرانی میں چوبیس گھنٹے رات کو نو بجے ان کے سونے کی ترتیب صبح چار بجے اٹھنے کی ترتیب چار بجے اٹھ کے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں گے پھر ان کے کھیل کا وقت ہے پھر ورزش کا وقت ہے یہ وہ قوم کے پسترین طبقہ جس کو سب نے نظر انداز کر دی ہے اس پسترین طبقے کو کھلانا بھی پیلانا بھی اس کی تربیت کا بھی خیال کرنا اس کی صحت کا بھی خیال کرنا اور اس کی تعلیم کا بھی خیال کرنا یہ کام تو مدارس کر رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے وہ صرف قرآن کی ضرورت تو نہیں ہے بچے کو سائزان بننے کی بھی ضرورت ہے ڈاکٹر بننے کی بھی ضرورت ہے پڑھا دو حکومت کو چاہیے جتنا چندہ آ رہا ہے اس کو کیا کر دے ڈبل تو انشاءاللہ ہم وہیں ڈاکٹر بھی پیدا کریں گے انہی بچوں میں پیدا کریں گے اور جامعہ تو رشید نے تو پیدا کر کے دکھائیں علمدللہ گورمنٹ کہتی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے مدرسوں میں یہاں تک آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے بھائی یہ بچے قرآن کے ساتھ اگر اصری علوم بھی پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا تو آپ فوکس اس چیز کو کریں کہ یہ علماء بہت اچھا کر رہے ہیں کہ طلبہ پہ خرش بھی کرتے ہیں ان کی تربیت بھی کرتے ہیں ان کو اخلاق بھی سکھاتے ہیں یہ جو آپ کو یوٹیوب پہ بداخلاق قسم کے مولانا نظر آتے ہیں ان میں اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہے بہت مشکل ہے بھائی کسی پہ بھی مولوی کا لیبل لگا لو وہ تو کوئی گورمنٹ کے طرف سے پابندی تھوڑی ہے یہ جو فرقواریت پھیلارے ہیں ان میں سے اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہوتی اکثریت نہیں ہوتی فارغ ہے تو آپ یہ دیکھیں دینی مدارس کی خدمت ان گاؤں دیں اچھا مدرسے کے جو محتمیم تھے جن سے میں ملا اپنا کاروبار چھوڑ کر چوبیس گھنٹے مدرسے میں لگا رہے ہیں حالانکہ بزنس میں نے کاروباری آدمی ہے دین کی خدمت کا جذبہ ہے کہ نہیں بھائی میرے دوسرے بھائی ہیں کاروبار کرنے والے میں نے یہاں ٹائم لگانا ہے اپنا ایک نہیں ہے بھائی یہ سینکڑوں ہیں ایسے ایسے پست علاقوں میں جا کے انہوں نے کام کیا ہے کہ وہاں نہ کوئی عزت مل رہی ہے نہ کوئی شہرت کیونکہ وہ تو میں چلا گیا ہے میں نے دیکھ لیا وہ عزت اور شہرت کے بھوکے اس لیے نہیں ہیں کہ جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے دیکھو باسٹرس ایسے ہیں جو دیفنس میں دسترخوان لگا کے غریبوں کو کھلا رہے ہیں کیونکہ دیفنس سے چندہ زیادہ آئے گا نا کیا خیال ہے بھائی دیفنس میں غریبوں کو کیا کہہ جا رہے ہیں بول لیں کھانا کھلایا جا رہا ہے اچھی بات ہے غریب کو تو کہیں بھی کھلا دو گے دیفنس میں بھی کھلا سکتے ہو لیکن بھائی غریب دیفنس میں کوئی تک بنتا ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کا یا تو ساری دنیا سے سارے غریب ختم ہو گئے ہوتے ہر جگہ سے پھر آپ دیفنس میں کھلائیں لیکن دنیا میں اتنی غربت ہے آپ سروے کر رہے ہیں آپ پندرونے سن جائیں آپ کو پتا چلے گا کیسے بچارے لوگ چھوٹی چھوٹی جھگوئیوں میں پڑے ہوئے ہیں میں تو بچوں کو بھی لے گیا تھا ہر وزٹ کرانے میں نے کہا دیکھو بچوں دنیا دیکھو تو ہم راستے میں گاڑی روک کرنا جھگیوں میں جاتے تھے میں اپنے بچوں کو دکھا رہا تھا دیکھو بیٹا غریب ایسے ہوتے ہیں ان کی بھی زندگی ہے تو وہ میں جاتا تھا دیکھ رہے ہیں کیا پکا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں تو وہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں گھر آئے تو کوئی پوچھ رہے تھے آپ لوگ کہاں گئے تھے تو وہ چھوٹی بچی نے کہا ہم دو چیزیں دیکھ کر آئے ہیں ریت دیکھ کر آئے ہیں اور ایک غریب کا گھر دیکھ کر آئے ہیں ریت دیکھی اور ہم نے کیا دیکھا غریب کا گھر دیکھا تو میں نے کہا چلو یہ سبق تو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا نا بچی کے کہ غریب کا گھر دیکھا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ غریب ایسے ہوتے ہیں یہ غریب نہیں ہیں جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں غریب تو وہ ہوتے ہیں تو جو اللہ کے لئے کرے گا میرے بھائی وہ ممکن ہے دیفینس پر بھی دسترخوان لگاتے لیکن کچھ تھوڑے سے دسترخوان ادھر بھی ہونے چاہیے کیا خیال ہے بھائی وہاں لے جا کے کھلاؤ ٹھیک ہے آپ کو چندہ چاہیے تو آپ اس کی ویڈیو کوریج بھی کریں تاکہ لوگ آپ پر اعتماد کریں میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ جب کوئی ٹرسٹ ہے آپ کا اور آپ غربہ پر خرش کر رہے ہیں تو اس کی کوریج نہ کریں کریں آپ تاکہ ظاہرے کوریج کریں گے تو لوگوں کو اعتماد آئے گا لیکن جائیں تو صحیح ایسے علاقوں میں آپ نہیں جاتے لیکن دینی مدارس یہ کام الحمدللہ کر رہے ہیں اور دینی مدارس نے ایک پلیٹ فارم دیا مالدار لوگوں کو کہ آؤ ادھر آ کے دیکھو یہاں ہم روٹی بھی کھلائیں گے ان کو اچھی تعلیم بھی دیں گے اور اپنی بسات کے مطابق اچھا انسان بنانے کی کوشش بھی کریں گے کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کوشش کرتا ہے انسان آگے اگلا بنے نہ بنے اس میں اس کے خاندان کا بھی دخل ہوتا ہے بعض ایسے بچے بھی مدرسوں میں آ جاتے ہیں گھر سے بھاگا بھا چوریاں کر کے محلے میں پکڑا دس دفعات انہوں نے اٹھا کے کہاں کر دیا ہم سے سمل نہیں رہا تو چلو مدرسے کی ہیڈک اب مدرسے والا اس کو بلائے گا تو وہ تربیت اسی حساب سے ہوگی نا اس کے خاندان کے حساب سے مدرسے میں نہ آتا ٹھو ڈاکو بنتا مدرسے میں آ کے کم از کم ڈاکو نہیں بنا چوری بڑی رہا ہے وہ ٹھیک ہے نا تو اب لوگ تو اسے کہیں گے دیکھو مدرسے کا بچہ ہے چور ہے اوہ بھای جان یہ ڈاکو تھا مدرسے میں آ کے تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے تھوڑا یہ کوئی ایک آدمی ایک بچہ ہیروین پیتا ہو مدرسے والوں نے ہیروین چھڑا دی سگرٹ پہ آ گیا اب وہ مدرسے سے فارغ ہو گیا چھپ چھپ کے سگرٹ پی رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ہیں مدارس یہ ہیں علماء سگرٹ پی رہے ہیں بھای جان یہ جس خاندان سے آیا اس کے اببہ بھی چرسی تھے ایسے لوگ ہوتے ہیں اس کے دادا بھی چرسی تھے انہوں نے کہا تو چرس کا بزنس تھا یہ تو بہت نیک آدمی اسے سگرٹ پی رہے ہیں مدرسے میں نہ جاتا کالج میں جاتا تو ہیروین کا بزنس کر رہا ہوتا اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے بات کیونہ یہ کالج میں تربیت کا کوئی انتظام نہیں بگاڑنے کا پورا انتظام ہے یونیورسٹیوں میں بچے کو تباہ کرنے کا یونیورسٹیوں میں کالجز میں فل انتظام ہے یونیورسٹیوں میں جو بچے بچے ہوئے ہیں وہ کالج کی وجہ سے نہیں وہ والدین کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں وہ یونیورسٹی یا کالج کی وجہ سے نہیں بچے ہوئے کیونکہ وہاں تربیت تو ہے ہی نہیں ٹیچروں کی تربیت نہیں ہوتی تو بچوں کی کہاں سے ہوگی سب سے پہلے تو عدب ہے عدب لیس بنایا جاتا ہے ہم نے بھی کالج میں پڑھائے بھائی ہمیں بھی پتائے ہم بھی سکولوں سے پڑھ کر آئے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے کہ کالج کی زندگی اور مدرسوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں میں کیوں خلاف ہوں گا بھائی تو قرآن مجید نے جس دینی علوم کی جہاں ترغیب دی ہے تو دنیاوی علوم کی بھی ترغیب دی ہے قرآن نے ہم محول کے خلاف ہیں ہم کہتے ہیں مدارس پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو مدارس کے خلاف بولنا چھوڑ دو اپنے اداروں کو ٹھیک کرو بلکہ ہمارے حوالے کر دو انشاءاللہ کیسے لوگ پیدا ہوں گے پھر آپ دیکھو کہ سائنشدان بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ یہاں سے اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں گے ایماندار ڈاکٹر پیدا ہوں گے اب بھی ہیں بہت سارے لیکن اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ